سعودی عرب کے اندر آپ اس کے اندر کس طرح اپلائے کر سکتے ہیں تو ہم آج ساری انفرمیشن اکرام بھائی سے لیں گے چار سال پہلے دوزار انویس میں میں نے اپلائے کیا تھا ویزے کے لیے انہوں نے ساری فیس مجھ سے لی تھی ٹکٹ کے بغیر تقریبا یہ کمپنی آپ کو اکامو وغیرہ ٹائم پہ دیتی تھی اس ٹائم اگر آپ کو دوسری کمپنی کو کہتی ہے کہ ہمارے ساتھ کام کرو اس طرح پاکستان سے بھی آپ اپلائے کر سکتے ہیں یہ سب سے اچھا کوششن آپ نے کیا ہے کہ یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے سان ہوتا ہے بس کنفیوز کرنے والے ایم سی کیوز آتے ہیں آپ فی وغیرہ پہ کر رہے ہیں کہ فی کتنی ہے اس کی سننے میں آئے کہ آپ کی تنخواہ وغیرہ بھی اس میں زیادہ ہوتی ہے اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مای یوٹیوب چینل آج ہمارے ساتھ اکرام بھائی موجود ہے اور یہاں پہ یہ نرسنگ ایسسٹینٹ کا کام کرتے ہیں مطلب ڈینٹل ایسسٹینٹ کا نرسنگ اور ڈینٹل یہ مطلب ہے ساری نرسنگ کے اندر فیلڈ کے اندر آ جاتی ہے ان سے ہم انفرمیشن لیں گے یہاں پہ یہ کس طرح ان نے اپلائے کیا تھا اور اس کے لئے کیا ریکوائنڈمنٹس ہوتی ہیں اور یہ کتنے سال کا کونٹریکٹ ہوتا ہے آپ کس طرح اس کو جوائن کر سکتے ہیں اور اگر آپ کے پاس اس کے ڈگری وغیرہ سکلز وغیرہ ہیں آپ کے پاس اس کا پروفیشن ہے سعودی عرب کے اندر آپ اس کے اندر کس طرح اپلائے کر سکتے ہیں تو ہم آج ہاں ساری انفرمیشن اکرام بھائی سے لیں گے تو اسلام علیکم اکرام بھائی کیا حال ہے آپ ٹھیک ہیں علیکم السلام انس بھائی آپ کو سنائیں ٹھیک ہیں خیر خیر یاد اللہ اکرام بھائی آپ سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں آپ پاکستان سے آپ نے ویزے کس طرح لگایا ہے انس بھائی اصل میں میں چار سال ہو گیا مجھے سعودیہ میں تو جب چار سال پہلے دوزار انیس میں میں نے اپلائی کیا تھا ویزے کے لیے ایکچلی دس اردو بیتر ہے اردو بیتر تو یہ رحمان آباد میں ایک کمپنی تھی الحبیب کمپنی لاہور میں نہیں اسلامباد اسلامباد یہ بلال ہسپیٹل کے بلکل سامنے ہے اور جب میں بھی گیا تھا تو اس ٹائم حالات ٹھیک نہیں تھے تو میں بھی گیا تھا کنفیوز ہو کے کہ پتن کیا ہوگا کیا پیسے لے جائیں گے پتن کیسے ایجنٹ تھے کیونکہ حالات ہی اس ٹائب کے تھے تو بعد میں میرے ایک ٹیچر تھے مارگلہ انسیجوٹ آف ہال سائنس سے میں نے ڈپلومہ کیا تھا انہوں نے ٹیچر نے پرابر ریسرچ کی تھی اس کمپنی کے بارے میں ان کا لائسنس نمبر دے کے اور پھر انہوں نے پروسس شروع کروایا تھا مجھے خود لے گاڑی پہ لے کے جاتے تھے اور خود ہی واپس تقریباً پچیس کلومیٹر دور تھا بیریہ ٹاون سے تو میں بیریہ ٹاون سے روز تقریباً ہر دوسرے دن آتا تھا پروسس ڈاکومنٹ کا اور انٹریدو وغیرہ کا پروسس ہو رہا تھا ہر دوسرے دن بولاتے تھے وہ تو بقاعدہ اس کمپنی کا لائسنس بھی ہے اور فیس بھی ان کی مناسب ہوتی ہے انہوں نے ساری فیس مجھ سے لی تھی ٹکٹ کے بغیر تقریباً ایک لاکھ بیس ہزار سارا پروسس جی اس ٹائم اور میرا جو کانٹریکٹ تھا وہ دو سال کا تھا تو یہ پروسس پہ کتنا ٹائم لگا تین مہینے لگے تھے کہ چار مہینے جی یہ تقریباً لگے تھے دو مہینے لگے تھے دو مہینے میں آپ کا کام ہوگیا تھا تو جب آپ یہاں پہ آئے تو پھر الحبیب کمپنی کیسی لگیا آپ کو الحبیب کمپنی جب میں ادھر تھا جہاں پہ ویزا پروسس ہو رہا تھا کیونکہ شروع شروع میں بندے کو ہوتا ہے ڈاؤٹ ہوتا ہے پتہ نہیں میرے ساتھ وہاں پہ کیا کریں گے کیا نہیں ہوگا تو ڈاؤٹ پہ آیا تھا میں بھی بلکل کہ میرے ساتھ پتہ نہیں کون سا کام دیں گے کون سا نہیں دیں گے کیونکہ مجھے تو ایکسپیئرینس صرف ڈینٹل کا تھا اور میں جب پروسس بغیرہ کار رہا تھا تو ایک بندہ مجھے کہتا ہے کہ یہ کمپنی سہی نہیں ہے ایک بندہ یہ کہتا ہے کہ وہاں کام آپ کو دوسرا دیں گے کیونکہ آپ کو پتہ ہے جب پروسس ہو رہا ہوتا ہے تو ڈیفرنٹ بندے کا ڈیفرنٹ مائنڈ ہوتا ہے ہر کوئی اپنے مشورے دیتے ہیں تو میرا مشورہ یہ ہی ہے کہ اگر آپ سٹیپ اٹھائیں کوئی بھی سٹیپ اٹھائیں تو اپنے کانفیڈنٹ سے اٹھائیں اگر آپ نے کچھ کرنا ہے اپنے پیسے آپ نے لگا آپ نے خود لگانے ہے تو آپ اپنے آپ پر یقین رکھیں اپنے آپ پر کانفیڈنٹس رکھیں تو الحمدللہ جب میں آیا تھا مجھے بھی لوگوں نے اس طرح مجھے اپنے جو ٹیچر جنرل میں گائی لائن دی تھی بعد میں وہ ہی کہتے تھے کہ نجران کے حالات ٹھیک نہیں ہے وہاں پر وار ہو رہا ہے یمن کا اور نجران کا تو آپ کو نجران میں بارڈر پر رکھیں گے تو اس طرح کی کافی باتیں ہوئی تھی لیکن الحمدللہ جب میں آیا تو بہت اچھی رائش ملی الحمدللہ بہت اچھا ویلکم کیا گیا تو ایک لاکھ بیس میں آپ نے ویزا لگایا تھا دوہزار انیس میں جی دوہزار انیس میں ایک لاکھ بیس ہزار میرا ٹوٹل خرچ آیا تھا ٹکٹ کے علاوہ تو یہ کمپنی آپ کو اکامہ وغیرہ ٹائم پر دیتی تھی اس ٹائم اچھا کہ اللہ کے کرونا میں اتنا کام نہیں تھا دو دھائی مہینے ہم کرونا میں گھر میں رہے ہیں بلکل کوئی کام نہیں کیا کمرے میں رہے ہیں تو الحمدللہ انہوں نے سیلری ٹائم پر دیئے ایک آمہ جو ہے ٹائم پر رینیو کیا ہے سب کچھ ٹائم پر گئے تو الحبیب کمپنی کہ یہ بتا رہے ہیں کہ الحبیب کمپنی بہت اچھی ہے اور ابھی یہ دوسری کمپنی میں چلے گئے انہیں کفالہ لے لی اور کفالے کا طریقہ بھی بہت آسان ہے اگر آپ کو دوسری کمپنی کو کہتی ہے کہ ہمارے ساتھ کام کرو ابھی جب آپ ایک جگہ پہ کام کریں کہ وہاں پہ نیو کمپنی آتی ہے ہر تین سال بعد دو سال بعد اس طرح کمپنیاں چینج ہوتی رہتی ہیں تو آپ جب کمپنی آپ کی چینج ہوگی تو اس کے بعد آپ کفالہ کر سکتے ہیں اگر کمپنی آپ کو چاہتی ہے کہ آپ ہمارے ساتھ کام کرو کیونکہ جو کمپنی ہوتی ہے وہ پرانے بندے زیادہ لیتی ہے نئے کے بنسبت پرانے بندے جو وہاں پہ موجود ہوتے ہیں ان کو پہلے لیتی ہے تو ان کو بھی اسی طرح پہلے لیے اور ابھی یہاں پہ نیو کمپنی آئی ہوئے تو اس کے اندر سعودی عرب کے اندر آپ اپلائے کر سکتے اس طرح پاکستان سے بھی آپ اپلائے کر سکتے اور اس کے بعد یہاں پہ جو لائسنس وغیرہ ہوتا ہے جس کا ڈیٹا فلو وغیرہ ہوتا ہے یہ سب سے اچھا کوششن آپ نے کیا ہے کہ یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے اور میرا یہ مشورہ ہے کہ اگر کوئی بھی بندہ پاکستان سے آنا چاہتا ہے اور میڈیکل فیلڈ میں آنا چاہتا ہے تو سارا پروسس وہ اگر پاکستان میں کروا کے آئے تو بہت بہتر ہے اس کے لیے بہت زیادہ جوب اپرچنٹی ہے کیونکہ جو ابھی آنے والا وقت ہے یا ابھی جو چل رہے کوئی بھی لائسنس کے بغیر ایکسپٹ نہیں کر رہے تو بہتر یہ ہی ہے کہ وہاں پہ بھی کافی بندے موجود ہیں نہیں تو میرا مشورہ یہ ہی ہے کہ آن لائن خود اپلائی کریں اس سے بندے کی جو پیسے ہیں کیونکہ ہم لوگ غریب میڈل کلاس گرامی سے ہیں تو بہتر مشورہ یہ ہی ہے کہ آپ خود آن لائن ویب سائٹ ڈیٹا فلو کی ویب سائٹ پہ جا کے اپنے ڈاکومنٹس سمبٹ کرا کے سکین کر کے اور پروسس کریں حمد اللہ سب پڑے لکھے ہیں جو آئیں گے میڈیکل فیلڈ میں تو وہ اپنا پروسس خود کریں ڈیٹا فلو کریں اس کے بعد میماری سپلاس ہوتا ہے اس کے بعد ایگزیم سکیجول کریں اسلامباد میں ایگزیم سنٹر ہیں وہاں پہ لائسنس کا ایگزیم پاس کریں اور حمد اللہ ایگزیم اتنا مشکل نہیں ہوتا آسان ہوتا ہے بس کنفیوز کرنے والے ایم سی کیوز آتے ہیں یعنی کہ بہت ایزی لیول پہ ہوتا ہے تو بندہ تیاری جو کرتا ہے وہ ہائی لیول پہ کرتا ہے اس لیے تھوڑا سکنفیوز ہو جاتا ہے تو کسی قسم کی ہیلپ بھی چاہیے ایگزیم کے بارے میں تو میں بھی ہیلپ کر سکتا ہوں آپ کو میں دے دوں گا تو ایگزیم کے بارے میں بتایا ہے بھائی نے کہ آپ اسلامباد پاکستان سے بھی اور آن لائن بھی آپ اپلائے کر سکتے ہیں پھر یہاں پہ آپ فی وغیرہ پی کریں گے فی کتنی ہے اس کی جی ڈیٹا فلو کی جو فیس جہاں پہ چل رہی ہے وہ پانچ سو پچاس ریال ہے اچھا پہلی ہاں جی ڈیٹا فلو کی جو فیس ہے وہ پانچ سو پچاس ریال ہے اور اگر ایکسرا ڈاکومنٹس ہوتے ہیں مطلب ایک ڈگری اس میں آتی ہے آپ کی مارشیٹ آتی ہے ایک ڈپلومہ آتا ہے اور ایک آپ کا لائسنس آتا ہے جو پاکستان میں دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان میں لائسنس ہونا ضروری ہے پاکستان کا لائسنس جی وہ ہماری اسسٹن اور ٹکنیشن کی الائیٹ ہیلتھ کونسل بنی ہے وہاں سے ریجسٹریشن ہو جاتی ہے پاکستان میں کوئی بھی آپ نے ڈپلومہ کرنا ہے تو وہاں کی چیز ہے پندرہ ہزار ریال پندرہ ہزار روپے ہے پاکستانی پاکستانی پندرہ ہزار روپے ہے اس کی اس کی ریجسٹریشن کرنے کے بعد آپ نے جو ڈیٹا فلو کے لئے اپلائی کرنا ہے وہ پانچ سو پچاس ریال پیس ہوگی پانچ سو بجے اس میں آپ کے تین ڈاکومنٹس آئیں گے ایک ڈپلومہ آئے گا ایک مارکریٹ آئے گی اور ایک آپ کا لائسنس آئے گا ٹھیک ہے اس کے علاوہ اگر آپ کوئی ایکسرا ڈگری ویریفائی کروانا چاہتے ہیں حالانکہ ضروری نہیں ہے یہ تین ڈاکومنٹس ضروری ہوتے ہیں تو آپ نے کروا کے ڈیٹا فلو اس کے بعد آپ کو جب ڈیٹا فلو کی رپورٹ آئے جائے گی وہ تقریباً لیتے ہیں پینتیس دن لیتے ہیں پینتیس دن ترٹی فائیو ڈیز ورکنگ لیتے ہیں تو اس کے اندر اگزیم کا ٹائم کتنے ہوتا ہے جب آپ اپلائی کرتے ہیں فرس ٹائم تو اس کے اندر کتنا ٹائم ہوتا ہے مطلب ہے ایک سال دیتے ہیں دو سال تین چانس ہوتے ہیں اس کے تو سال کتنے ہوتے ہیں آپ پھر اگزیم کا سکیجول کریں گے تو اگزیم جب آپ کو ممارس پلس کی آئی ڈی سے جو آپ کو اگزیمیلٹی نمبر مل جائے گا اس پہ آپ نے تین بار اپنے اگزیم دینا ہوتا ہے اگزیمیلٹی نمبر میں ایک سال میں آپ نے تین بار اگزیم دینا ہے اور میری دعا ہے کہ وہ پہلے سٹپ میں ہی پاس کر لے میری یہ دعا ہوگی کہ جو بھی اپلائے گا تو تین چانس ہوتے ہیں اس کے اندر آپ کے سعودی کونسل لینے کے لئے تو آپ ایک سال کے اندر تین چانس ہوتے ہیں آپ اپنی مرضی سے اگزیم کی ڈیٹ لے سکتے ہیں اس کے بعد آپ اگزیم کی لئے جا سکتے ہیں جیسے ہی آپ کو کنفرم ہو کہ ہاں بھائی میں ابھی پاس کر سکتا ہوں اس ٹائم آپ نے اپنے اگزیم دیٹ لے لیں پھر اس کے بعد آپ جا کے اگزیم میں بیٹھیں اور اگزیم کے اندر ایک گھنٹہ پہلے ہوتے ایک گھنٹہ آپ پہلے ٹیز دیں گے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد تھوڑی سی بریک ہوتی ہے بریک کتے منٹ کی ہوتی ہے بریک آپ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے ویسے تیس منٹ کی ہوتی ہے لیکن اگر بریک لینا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے نہیں لینا چاہتے ہیں تو آپ پانٹینیوز کی کھا اچھا تو بریک بھی آپ لے سکتے ہیں بیچ میں تو یہ دو گھنٹے کا اگزیم ہوتے ہیں اور اس کے اندر سوالات ایک سو پچاس ہوتے ہیں جی ایک سو پچاس ہوتے ہیں سارے سیمٹی فائف کا ایک سیشن ہوتا ہے اور سیمٹی فائف کا ایک سیشن ہوتا ہے دو سیشن ہوتے ہیں دو سیشن ہوتے ہیں اور بیچ میں بریک بھی ہوتی ہے تو آپ پلائے کرنا چاہتے ہیں تو آپ پلائے کریں تو اس کے بعد آپ پلائے کرتے ہیں پھر آپ کے بعد لائسنس وغیر آجاتے ہیں سننے میں آئے کہ آپ کی تنخواہ وغیر اب اس میں زیادہ ہوتی ہے یہ آپ نے بہت اچھا کوئشن کی ہے سیلری آپ کی ڈیپینڈ کرتی ہے آپ کے لائسنس پر لائسنس آپ کے پاس اگر آپ کے پاس لائسنس آتا ہے تو آگے آپ کمپنیوں کو بول سکتے ہیں کمپنیوں کو بندے چاہیے ہوتے ہیں لائسنس والے جس کے پاس پروفر ڈاکومنٹیشن اگر آپ کسی اور ویزے پر آتا ہے یہاں آپ کے لائسنس نہیں بنواتے کمپنی آپ کو کچھ فورس نہیں کرے گی لیکن وہ آپ کو ماتحت رکھی گی آپ آگے ڈیمانڈ نہیں کر سکتے وہ ڈیمانڈن نہیں ہوگی آپ نے دیکھا کہ جو نئے بندے آ رہے ہیں ان کی سیلری بہت کام ہے لیکن جو لائسنس پاس کر لیتے ہیں یا لائسنس آگے ڈیمانڈ کرتے ہیں اگر آپ اتنی مجھے سیلری دیتے ہیں تو ٹھیک ہے اگر میں کسی اور کمپنی میں چاہتا ہوں میریمام سیلری جو لائسنس کے ساتھ ہے وہ ساڑھے چار ہزار ہے ساڑھے چار ہزار ریالے ماشاءاللہ تو ضروری ہے لائسنس آپ اپلائے کر ہیں یہاں پہ آ کے آپ جیسے ہی آتے ہیں یہاں پہ پہلا کوشش کریں کہ آپ یہاں پہ پہلے سے ہی آپ جب اگزیم پاکستان میں پاس کرتے ہیں جب آپ کے پاس ڈیپلوموں ہوتے ہیں آپ کے پاس سکلز ہوتے ہیں نرسنگ کے پھر اس کے بعد آپ یہاں پہ آتے ہیں تو یہاں پہ بھی وہی سیم سوالات ہوتے ہیں کوئی ڈیفرنس نہیں ہوتا کیونکہ پوری دنیا ہے اس کے اندر سیم سوالات ہوتے ہیں ایک فیلڈ میں تو آپ جہاں پہ بھی جائیں گے سیم سوالات ہوں گے صرف آپ کو تیاری کرنی ہوتی اگر آپ تیاری کرتے ہیں تو آپ کی تنخواہ زیادہ ہوگی سعودی کے اندر پھر آپ یہاں سے آگے یورپ کنٹری کو جاتے ہیں پھر وہاں پہ اور زیادہ ہوگی مطلب ہے اس طرح ہر ایک جگہ پہ ڈیفرنٹ تنخواہ ہوگی اگر آپ کے پاس لائسنس ہوگا اگر آپ اپلائے کریں گے تو تو یہ سوالات تھے ابھی کچھ باقی ہے تو آپ خود بدا دیں آنس بھائی میرے تو سب سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک سب کو کامیاب کرے آمین ٹھیک ہے اور جب بھی آپ کو کوئی بھی کام ملتا ہے باہر آجائیں پاکستان کے حالات ٹھیک نہیں ہے یہ نہ سوچیں کہ یہ کام کام لیول کا ہے یہ ہائی لیول کا ہے اور جب بھی ادھر آجائیں آپ کو اچھی جوب مل جائے آپ دوسرے بھائیوں کی ہلپ کریں میرا یہ مشورہ ہے آپ یہ نہ سوچیں کہ میرے اندر یہ آگئی ہے میں نے لائسنس لے لیا تو بس میں بہت بڑا ہوں آپ ہمیشہ نیچے پہ دیکھیں بلکل کچھ لوگ میں نے دیکھیں اس طرح آجائیں ایسی لوگ ہوتے ہیں جو دوسروں سے بات کرنا پسند نہیں کرتے اور اتنا زیادہ آجاتے ہیں حسد کرتے ہیں حسد کرتے ہیں غرور آجاتے ہیں کہ میرے پاس تو یہ چیز ہے اور باقی جو ہے یہ مزدور ہے اس کا کوئی ویلیو نہیں ہے دیکھیں ہم سب ایک گھرانے سے ہیں پاکستان ایک ہمارا گھر ہے ہم ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے ایک دوسری کی مدد کریں گے ٹھیک ہے تو اس سے بہت زیادہ افیکٹ پڑے گا ہیلپ فلوگ بہت زیادہ ہلپ فلوگ اور اللہ پاک بھی خوش ہوگا آپ دوسروں کی جب دل سے کرتے ہیں چاہے آپ کا کوئی فائدہ نام بھی ہو دوسروں کی آپ ہے ہلپر تو اللہ پاک آپ کے لئے دروازے پھولتے ہیں وہ بات ہے ایک دروازہ بند ہوتے ہیں اللہ پاک دس دروازے پھولتے ہیں بالکل تو آج کی یہ ڈیٹیل تھے ہماری اکرام بھائی نے ہمیں بہت اچھی انفرمیشن دی ہے یہاں پہ سعودی کے اندر نرسنگ فیلڈ کے اندر تو اگر کسی بھائی نے اپلائے کرنا ہے تو یہ سارا پروسس ہے جس کے اندر اکرام بھائی نے ہمیں بتایا ہے کہ یہ یہ سب کچھ ہوتے ہیں ساری ڈیٹیلنگ ویڈیو ہیں تو اگر آپ کو شوق ہے اور آپ کے پاس ڈیپلو آگر ہے اگر آپ کے پاس سکلز ہیں تو آپ الحمدللہ آپ بھی اچھے ہیں پھر آپ بھی یہاں پہ آجیں اور اپلائے کریں تو ہم لوگ ابھی یہاں پہ اپنی ویڈیو ختم کرتے ہیں تب تک کرتے ہیں ہم لوگ اللہ حافظ